بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ آپ کے نساب کے حصہ غزلیات میں خاجہ حیدر علی آتش کی دو غزلیات شامل ہیں میرا آج کا لیکچر خاجہ حیدر علی آتش کے حوالے سے ان کی غزلیات پر مشتمل ہے یہ غزلیات او لیول کے گریڈ 9, 10 اور 11 کے لیے ضروری ہیں خاجہ حیدر علی آتش کا اصل نام خاجہ حیدر علی اور آتش تخلص تھا خاجہ حیدر علی آتش 1767 عیسویں میں پیدا ہوئے اور 1847 عیسویں میں وفات پائی ان کے کلام کی چند اہم خصوصیات میں جذبات نگاری اثر آفرینی رجائیت یعنی امید اور سادگی شامل ہیں خاجہ حیدر علی آتش کی شامل نساب غزلیات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کی غزلیات میں ان کا فن جھلگتا ہے جب ہم کسی شاعر کی غزل پڑتے ہیں تو در حقیقت وہ غزل ان خصوصیات کی حامل ہوتی ہے جو شاعر کے کلام میں پائی جاتی ہیں اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے خاجہ حیدر علی آتش کی شاعری کو اگر دیکھا جائے تو اس میں جو خصوصیات پائی جاتی ہیں ان میں سے نمبر ایک کہ آتش کے ہاں دلی اور لکھنو دونوں شیری دبستانوں کی خوبیاں یک جاں ہیں آتش کی شاعری امید رجائیت اور جد و جہد کی اکاس ہے عزیز طلبہ اگر ہم کلاسیکی شاعری کے حوالے سے بات کریں تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے شاعری کے حوالے سے دو دبستان آتے ہیں دلی اور لکھنو اگرچہ آتش لکھنو کے نمائندہ شاعر تھے لیکن ان کی شاعری میں دلی کی شاعری کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں جو ان کے کلام میں اور زیادہ لطف اور اثر پیدا کر دیتی ہیں نمبر دو آتش کا دور افرات افری کا دور تھا لا قانونیت عام تھی اور ماحول کشیدہ مگر شاعر کو یقین ہے کہ حالات بدلیں گے کیونکہ ایسی کوئی رات نہیں جس کی سہر نہ ہو نمبر تین آتش درویش منش انسان تھے اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے بھی آخرت کی فکر کی تلقین کرتے ہیں کیونکہ فنا کے راستے میں نہ تو کوئی رہنما کام آئے گا اور نہ ہی دوز بلکہ یہ سفر اللہ کی انعیات سے ہی کٹے گا نمبر چار آتش کی شاعری میں عظم و حمد کا پیغام پوشیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں کامیابی کے لیے کوشش محنت اور جد و جہد کا ارادہ کرنا اور کمر بستہ ہونا اولین شرط ہے نمبر پانچ سفر وسیلہ زفر ہے کسی بھی منزل کے حصول کے لیے انسان کو حرکت کرنا پڑتی ہے منزل کی طرف خود بڑھنا پڑتا ہے منزل کے حصول کے راستے میں کئی مددگار بھی مل جاتے ہیں منزل تک پہنچنے کے بعد اتمنانے کل مسافر کو بے پناہ خوشی عطا کرتا ہے اسی مضمون کو خاجہ حیدر علی آتش نے اپنی غزل میں کچھ اس طرح سے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش گلے مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے نمبر چھے آتش کی دوسری غزل میں عشق کے روایتی مزامین باندھے گئے ہیں جس میں محبوب کی زلفوں اور اس کی خوبصورت آنکھوں کا ذکر ملتا ہے جو عاشق کو گھائل کر دیں نمبر ساتھ آتش کے یہاں فلسفیانہ رنگ کے اشار بھی موجود ہیں جس میں زندگی کی ناپائداری کا ذکر بھی ہے اخلاقی روائیوں کی تہذیب کا ذکر بھی ملتا ہے اور مال و منال اور اقتدار اور عہدوں کی کام مائیگی کا تصور بھی بایا جاتا ہے اسی مضمون کو وہ کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ تبلو علم ہی پاس ہے اپنے نہ ملک و مال ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا اس شیر میں در حقیقت آتش اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم مشاہدہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی کے ساتھ بھی دشمنی کی بنیادی وجہ اقتدار مال و دولت اور شہرت ہوا کرتی ہے جبکہ شاید ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں رکھتا کہ زمانہ اس سے مخالفت کر کے کچھ حاصل کر پائے نمبر آٹھ انسان کی زندگی ناپائدار ہے کائنات اور انسان دونوں فانی ہیں ایسے مضامین انہوں نے جگہ جگہ اپنی شائری میں باندھے ہیں کہتے ہیں کہ بیتاب ہے کمال ہمارا دلِ حضین مہمہ سرائے جسم کا ہوگا روانہ کیا اگر ہم تصوف کے حوالے سے بات کریں تو صوفیاء کا یہ تصور ہے کہ روح ہمارے جسم میں مقید ہے اور موت در حقیقت روح کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاب کا ذریعہ ہے نمبر نو آتش کے اندازے بیان اور لگو لہجے میں شائستگی اور وقار پایا جاتا ہے ان کا اسلوب بڑا دلکشو دلنشی ہے نمبر دس ضرب الامثال اور محاورات کے برجستہ استعمال میں آتش کا کوئی سانی نہیں آخر پر آتش کا ایک خوبصورت شیر جس میں ان کے مزاج کی رجائیت اور تصوف دونوں ظاہر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خوش سلوکی کی زمین و آسمانے میرے ساتھ خوش سلوکی کی زمین و آسمانے میرے ساتھ آیا تھا بے پیرہن پہنے کفن جاتا ہوں میں عزیز طلبہ آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم اس حقیقت کو جان چکے ہیں کہ انفرادی احتیاط قومی بقا کی زامن ہے یقیناً میرا یہ پیغام آپ کے لئے مفید ثابت ہوگا اور آج کا یہ لیکچر امتحانی مقتہ نظر سے آپ کو بہت فائدہ پہنچائے گا اور آپ کو آتش کے کلام اور اس کے غزلیات کو سمجھنے میں مدد حاصل ہوگی شکریہ